فیصلہ ہوا ہے فیصلے اور انصاف میں فرق ہوتا ہے اور آج فیصلہ ہوا ہے یہ بول ہے سماجوادی پارٹی کے ورشت نتا اور رامپور سے پورو ودھائک اور پورو سانسد آزم خان کے جن کو ان کے بیٹے عبداللہ آزم اور پتنی تنزین فاطمہ کے ساتھ ساتھ سال کی جیل کی سزا ملی ہے رامپور ایم پی ایم ایل ای کورٹ سے سزا کا اعلان ہونے کے بعد جب آزم خان پولیس کے گھیرے میں باہر نکلے تو میڈیا کے سامنے ان کے دل کا درد بیان ہو گیا فیصلے سے اسنتشت دکھ رہے آزم خان نے کہا کہ فیصلے اور انصاف میں فرق ہوتا ہے اور آج انصاف نہیں فیصلہ ہوا ہے انہیں ملی سزا پر سپاہ سپریم اور اخیلے شادف کی اور سے بھی پرتکری آئی اخیلے شادف نے کہا کہ آزم خان اور ان کے پریوار کو نیائے ملے گا ان کے خلاف بڑی ساجش رچی جا رہی ہے اور اسی ساجش کا نتیجہ ہے کہ آج انہیں اس طرح کی سزا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اخیلے شادف نے بینہ کسی کا نام لیے کہا کہ بی جے پی میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آزم خان مسلمان ہیں اسی لیے انہیں اس طرح کی سزا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آزم خان اور ان کے پریوار کو نیائے ملے گا ان کے خلاف بڑی ساجش کے بڑے سڈینت ہوئے ہیں اور ساجش سڈینت کا یہ پڑ رہا ہے کہ آج انہیں اس طرح کی سجا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور انہیں انیورسٹری بنائی اور بی جے پی کے لوگ کا کہنا ہے بی جے پی کے اندر کے لوگ ہیں عبداللہ آزم کے فرضی جنم پرمان پتر سے جڑے اس معاملے کھولے کر رامپور ایم پی ایم ایل ای کورٹ کی اور سے سنائی گئی سزا پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل انیل پرتاب سنگھ نے بتایا کہ عبداللہ آزم خان کے دو جنم تیتھیوں کا استعمال کرنے کی وجہ سے آزم خان اور ان کے پریوار کو سزا سنائی گئی ہے اس معاملے میں تینوں کو سات سال کی ادھکتم سزا دی گئی ہے اس معاملے میں سجا ہوئی اس میں بھی دو جنم تیتھی کا استعمال کر کے عبداللہ آزم خان نے اپنے کریئر میں اچائیوں کو پرابت کیا اور ایمیلے بنے اور ایک جنمتی تھی جو تھی جس سے انہوں نے اچھے سکھا پڑا پڑا تو یہ دونوں چیزیں سائی مارٹنیسلی انہوں نے پہلے جہاں پہ ان کو جس جنمتی تھی سے لاب ملا اس کو لیا بعد میں ان کو لگا کہ ایمیلے بڑھلا آیا تو انہوں نے اپنا جنمتی تھی نبے کر دیا اور جب نبے کیا اس کے بعد سے انہوں نے ایمیلے کا چھوٹا اس میں آدم خان اور تظیم فاطمہ بھی آروپی ہیں جی ہاں چونکہ جب عبداللہ آزم خان جب پرائیمری سکھا گران کر رہے تھے تو سمیہ گارجین ان کے ماتا پتہ ہی ہوتے ہیں اور ان لوگوں نے ہی ان کی ڈیٹا برتھ لکھوائی تھی اور جب یہ مائنر تھے تو ان کے پتہ جی محمد آزم خان صاحب نے اپنے سگنیچر سے ان کا ایک پاسپورٹ بڑھایا تھا جس میں ان کی ڈیٹا برتھ تیران بھی لکھی گئی تھی اور اسی پاسپورٹ پہ ان کا پاسپورٹ دوبارہ رینگل بھی ہوا تھا جس میں ایک ایک تیرانوے لکھی گئی تھی بعد میں ان کو لگا کہ دو ہزار سترم ان کو چناؤ لڑنا ہے تو تیرانوے کی ڈیٹا برتھ سی چناؤ نہیں لڑ سکتے تھے پھر ایک دو ہزار پندرہ میں جنم برونہ فتر بنا جس میں کہا گیا کہ ان کی ڈیٹا برتھ نبی اور نبی کے آدھار پر ہی انہوں نے چناؤ لڑا وہ چناؤ بھی چیلنج ہوا تھا اور کافی لمبی لڑائیاں اس میں سرکار نے بھی لڑی ایکیوز نبی لڑی اور اس کے بعد دی انریبل ہائی کورٹ نے انریبل سپریم کورٹ نے ان کے ایم ایل اے کے سارے جو ماملے تھے ان کو نرست کیا اور کہا کہ نہیں یہ جو نیٹا برتھتے وہ غلط ہے اسی پہ کرمڈل مقدمہ یہاں پہ درجوہ تھا جس میں آج ان لوگوں کو سجا ہوئی ہے سات سال کی سجا ہوئی ہے باقی چال سو بیس میں تین ورس کی ہوئی ہے چال سو سرسٹر میں تین ورس کی ہوئی ہے چال سو اکتر میں دو ورس کی ہوئی ہے 45 سجا رکھے گا جو مالا ان لوگوں کو ہوا تینوں لوگوں ساری سجا ایک ساتھ چاہی ہے